بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہے ناظرین میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ کیا گیا میک وینچرز کے جو مالکان ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاض اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں اور میک وینچرز میں جس جس نے انویسمنٹ کی ہے پہلے ان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنی انویسمنٹ واپس نکال لیں کیونکہ میک وینچرز کے مالک اور منیجنگ ڈیریکٹر کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سل میں انکوائری شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ دی جائے گی کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو کرنے والے یہ نصرباز مالکان ہے کہ انہوں نے کیسے ایک شہری کا ڈیٹا لیگ کیا اس کو میسجز کیے اس حوال سے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ڈیولپنٹ سامنے آئی تھی کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کو بچانے کے لیے رحمت خان کاکر نے سفر باندھ لیا ہے اور اب پورے پاکستان میں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو ایفیکٹیز ہیں جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی جائے گی ان کو تسلیہ دی جائے گی ان کو لالی پاپ دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی میں آپ پلاٹ لینے اور آپ جانزے والم کو ماف کریں گو کہ جو رحمت خان کاکر ہے اس کے بدلے اس نے پیسے بھی وصول کرنے ہیں آلریڈی پیسے لے کے وہ نکلا ہوگا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں پہ کن کن لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کی جا رہی ہیں اور نیکس لائے عمل کیا ہے کیونکہ نئی انویسمنٹ اٹھانی ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ نئے سرمایہ دار کون کون سے ہوں گے پھر آج میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں سے دس دس ہزار بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار مانگنے والا آج کمپنی کا مالک بن بیٹھا ہے جس کا نام ہے صفیان حیدر چیما صفیان حیدر چیما کے مطلق مجھے کسی نے کچھ سکرین شاٹس بیجے اور کہا کہ یار یہ تو وہ شخص ہے کہ جو پانچ پانچ ہزار پہ مانگتا تھا اور آج یہ کمپنی کا مالک بن بیٹھا گو کہ ویلتھ گروز میں صفیان حیدر چیما نے ڈیٹھ سے دو کروڑ پہ کا چونہ پاکستانی عوام کو لگایا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو نئی ڈیولپنٹ ناظرین سامنے آئی ہے میرے پاس کہ ماضی کا ایک بڑا نوصر باز جس کا نام ایڈم عمین چودری ہے اس نے بھی اپنی ایک نئی کمپنی بنا لیے کیونکہ نیپ کی جو مینمنٹ آئی ہے اس کے بعد ایڈم عمین چودری کے دل سے خوف نکل چکا ہے کہ نیپ کا کیس اس کا ختم ہو گیا ہے تو اب اس نے اب کمپنی بنا کر گو وہ مفرور ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا لیکن اب پاکستان میں وہ لوگوں کو دوبارہ چونہ لگانے کے لیے آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میک وینچرز کے جو مالکان ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاز علی آپ کو معلوم ہے کہ دو دن قبل ان کا ایک میگا ایونٹ ہوا وہاں پہ انہوں نے عمیر زفر اور اس کے بھائی اور دیگر جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو کہا گیا جی کہ گھاڑیاں دی گئی ہیں لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاز یہ دونوں رائل گروپ آف کمپنیز کے کمیشن ایجنٹ تھے ان دونوں نے رائل گروپ آف کمپنیز میں بھی اچھا خاصا عوام کو چونہ لگایا ہے ان دونوں نے رائل گروپ آف کمپنیز میں رہ کر بھی عوام کو بے وقوف بنایا ہے اور اب یہ پاکستانی عوام کو گوشت کے نام پر بے وقوف بنا رہے ہیں اور ایپل سٹور کے نام پر گوشت کے نام پر ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام پر کار شوروم کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں لیکن آج آپ کو ایک بات بتا دو کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے جانب سے میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیرجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز ان کو دوسرا نوٹس جاری ہو چکا ہے ان کو نو یا دس اکتوبر کو ایف آئی اے نے تلبی کا سمن جاری کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے میک وینچرز میں سرمایہ لگایا ہوا ہے انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ اپنا سرمایہ واپس لگا لیں کیونکہ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے پیسہ اٹھا رہے ہیں سیکیورڈک سینٹ میشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کے پاس جب تک مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوگا وہ اس وقت تک عوام سے سرمایہ نہیں اٹھا سکے گی اب رائل گروپ آف کمپنیز کے نوصروازوں نے اپنی کمپنی بنائی اور جب میں نے آواز بلند کی تو انہوں نے میرا نادرہ کا ڈیٹا لیگ کیا میری پوری فیملی کے اوپر مقدمات درج کروائے میرے گھر کے نمروں پر انہوں نے میسجز کیے جس کا ریکارڈ موجود ہے اور میں خود ان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں اپلی کے انٹو اور میں نے جو درخواست دی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کے اوپر میں نے مقدمہ بھی درج کروانا ہے کیونکہ انہوں نے حساس نویت کا ڈیٹا لیگ کیا ڈیٹا لیگ کرنے کے بعد میرے اوپر میرے فیملی کے اوپر مقدمات درج کروائے پھر مختلف ذرائع سے انہوں نے مجھے تھریڈز بھی کرنے کی کوشش کی میرا راستہ روگنے کی کوشش کی مجھے دمکیاں بھی دی گئیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا آپ کے بچوں کو غوا کر لیا جائے گا لیکن یہ جو نوصر باز ہیں ان کے کلوں میں اتنا تیل نہیں ہے صرف یہ چھپکے وار کرنا جانتے ہیں اور میں تو پہلے دن سے حق اور سچ کی آواز بلند کر رہا ہوں کہ کمپنیز ایک کی خلاف ورزی کرنے والے غیر قانون طریقے سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے والے لوگوں سے سرمایہ لینے والے ان لوگوں نے نصر بازی کرنی ہے اور یہ باتیں میری ان کو چھپتی ہیں کیونکہ سچی اور خریب باتیں ہوتی ہیں لیکن میگ وینچرز کے انویسٹرز کو دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں عمیر زفر کی بھی سٹوری عزمہ خان کی بھی سٹوری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے اپنا سرمایہ نکلوانے اپنا سرمایہ واپس لے لیں کیونکہ اس کمپنی نے سکیم کرنا ہے سکیم کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہونا ہے حساس نویت کا ڈیٹا چوری کرنا اور ان کے اوپر ڈیجیٹل ٹیررزم لگنی ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ میں آپ کو پہلے باتے کرتا ہوں میں ہواوں میں تیر چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں پھر میک وینچرز نے جو ایونٹ کیا اس میں اپنے خاص خاص لوگوں کو گاڑیاں کی دی گئی اور کہا گیا جی کہ انہوں نے اتنی سیل کی ہے اتنی سیل کی ہے کیونکہ جو سید محسن سلطانشاہ وہ کہتا ہے میں نے بیس پچیس کروڑ میں مارکیٹ سے اٹھا لیا ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ مینے دو مینے بعد یہ لوگ بھاگ بھی جائیں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کی کیونکہ کشتی ڈوب چکی ہے جانزیب عالم پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں جانزیب عالم کے اوپر بھی مقدمے درج ہونا شروع ہو چکے ہیں اب جانزیب عالم نے اپنی ریپو بچانے کے لیے جانزیب عالم نے بزنس تو اس کا تھا کوئی نہیں ایک موٹی بزار کے علاوہ اب اس نے رحمت خان کاکڑ کی سرفزز لی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوک کر چاٹنا کس کو کہتے ہیں تو یہ رحمت خان کاکڑ سے کوئی پوچھے کہ جن کی ایک ویڈیو آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نے الہیات گروپ آف کمپنیز کو خیر بات کہا دیا ہے اب دوبارہ الہیات گروپ آف کمپنیز کو کھڑا کرنے کے لیے رحمت خان کاکڑ نے مارکیڈ میں قدم رکھ لی ہے کراچی سے وہ نکل پڑے ہیں پورے پاکستان کا وہ ٹور کریں گے تمام انویسٹروں سے تمام کمیشن ایجنٹوں سے ملاقات کریں گے سہانے خواب دکھائی جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ رحمت خان کاکڑ نے جو کچھ لینا ہے وہ حلال بھی کرنا ہے رحمت خان کاکڑ اب کہہ تو رہا ہے کہ میں عبداللہ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی میں جاؤں گا میں آپ کو پہلے دن سے کہ بتا رہا ہوں کہ عبداللہ سٹی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے میرے اسی یوٹیوب کیو پر پروگرام پڑے ہیں ہاں اگر جہنزے والم پاکستان میں ہوتا تو پھر کوئی ایک آس امید تھی کہ آپ کا پیسہ واپس ملے گا اب کون سا نیا لولی پاپ ہے نئے انویسٹروں کو کیسے گیرنا ہے یہ رحمت خان کاکڑ سے بہتر کوئی نہیں جانتا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے رحمت خان کاکڑ مارکیٹ میں نکل پڑے ہیں اب الہیات کے نام پر لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر آپ کو میں بتایا کہ بیس بیس دس دس ہزار پیہ مانگنے والا صفیان حیدر چیما جس نے انفینیٹ ٹریڈ گروپ بنائی اس میں فراڈ کیا ویلتھ گروز بنائی اس میں فراڈ کیا رائل گروپ آف کمپنیز میں بھی صفیان حیدر چیما رہا ہے اور اب صفیان حیدر چیما نے ایک اور اپنی نئی کمپنی بنا لی ہے اور اس کمپنی کی آڑ میں پاکستانی عوام کو دوبارہ بے وقوف بنائے گا جب انفینیٹ ٹریڈ گروپ نامیز نے کمپنی بنائی تھی اس وقت بھی تائر نسیر نے پروگرام کیے تھے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس وقت فراڈ کرنے کے بعد صفیان حیدر چیما ڈاکٹر رامیش اور ایک اور وہ جالی ڈاکٹر ہیں ایک فیاض بھی ہے یہ رفو چکر ہو گئے تھے اور صفیان حیدر چیما ترکی باگ گیا تھا پھر ترکی سے واپس آیا اس نے ویلتھ پورس کو جوائن کیا ڈیٹ دو کروڑ میں وہاں سے اٹھایا بہریہ میں اپنا دفتر بنایا اور اب ایک اور نے نام سے مارکیٹ میں آ چکا ہے ایونڈ کرنے جا رہا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنائے گا اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بڑے اہم لوگ ہیں وہ لوگ کون ہیں آنے والے دنوں میں ثبوتوں کے ساتھ ڈسکلوز بھی کروں گا اور ان اداروں کو میں لیٹر بھی لکھوں گا کہ یہ لوگ آپ کا نام استعمال کر کے اب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو لہٰذا ان کو لگام ڈالی جائے کیونکہ یہ پورے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا یہ جو لوگ صفیان حیدر چیما کے ساتھ جڑ گئے ہیں کیونکہ صفیان حیدر چیما نے ان لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خاکہ پیش کیا ہوگا لیکن وہ لوگ جس ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ادارہ بدنام ہوگا آلریڈی ایک نوصر باز کی وجہ سے اس ادارے کیوں بہت زیادہ بدنامی دیکھنی پڑ رہی ہے اور اب جو پاکستانی عوام ہے وہ نوصر بازوں کے اوپر اب یقین بھی نہیں کر رہے اور ان نوصر بازوں کو کیفری کردار تک پہنچانے کا بہترین حال یہ ہے کمپنی کا مالک اور کمیشن ایجنٹ ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں آپ کا پیسہ بھی ملے گا اور ان کو لگام بھی ضرور پڑے گی اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان طاہر نسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ